موسیقی اسلام علیکم اسیس میکر بیلوبنا خوش آمدید میرے یوٹیوب چینل پہ آج میں آپ کے ساتھ گری سلور ڈائی شیئر کروں گی میڈیا کے آپ کو اچھا لگے گا سب سے پہلے ہمیں اپنے بالوں کا لیول ٹویل تک لے کے آنا ہے اور بہت اچھا سا آپ کے پیچز کے آپ کا ہنڈر پسند آپ کا کلر آنا چاہیے بلکل نیچ این گلین اور یہ دیکھیں میرے ہنڈر ایٹی پسند گری بال ہے اور مجھے سکس کا لیول چاہیے نیچے میرے کوپر ہیں اس کے بعد نیچے میرا ٹین ٹویل کا لیول ہے یہ میں سکس پینڈ ڈبل زیرو اپنے اپلائی کر رہی ہوں جی ٹونٹی والیم کے ساتھ ایک والیشے کو ساتھ جتنی ٹیوب اتنی ہی آپ کا ڈبل پر جی سٹیپ بے سٹیپ ہمیں سے کریں گے بہت اچھی طرح جتنی آپ کے گری بال آ چکے ہیں وہاں تک جو میرے ورجن ہیر ہے وہاں پہ میں یہ اپنا سکس کا لیول لے کے آ رہی ہوں اس کے بعد میرا ایٹ کا سیون ایٹ کا لیول ہے اس کے بعد میرا اینڈ پہ بلکل بلانڈ اور ٹویل کا لیول ہے تو میں جو ٹویل کا لیول ہے وہاں پہ میں اپنے سلور گری آپ کو کر کے دکھاؤں گی جی پہلے میں نے گری کا بریچ کر رہی ہوں آپ نے روٹس پہ پہلے اپلائی کرنا ہے اس کو لگانے کے بعد اقیباً 45 منٹ سے ہم رکھیں گے اور اس کے بعد اس کو واش کریں گے آپ واش پہ کٹھا بھی کر سکتے ہیں اور اس کو پہلے بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ ایزی فیل کریں کہ پہلے گری کبریچ کریں اس کو واش کریں ڈرائی کریں پھر آپ اس کو کر سکتے ہیں اپنا اگلا کلر کریں گے اگر تو آپ کا یہ ڈی کلر آپ نے نہیں کیا ہوا تو آپ پہلے وہ کریں پھر گری کبریچ کریں جیسے آپ کو ایزی فیل ہو یہ دیکھیں اسی طرح ہم بیک پہ آئے ہیں اور سٹیپ بے سٹیپ اس کو جو میرے میرے نیچرل کلرل نکلا ہوئے وہاں تک براؤن جہاں پہ میرا کوپر کلر ہے ایٹ کلر لیول ہے وہاں تک میں ان پہ یہ ڈیوب پہ اپلائی کروں گی اور بہت اچھی طرح ہم اپلائی کریں گے جی یہ میں اپنا بالوں پہ کلر اپلائی کر رہی ہوں میٹی کلر بلیچ واش کر رہی ہوں اس پی میں تھوڑوں سے ٹیوب ڈیں والیم اور پانی اور شیمپو میں نے ایٹ کیا ہے جو بالوں میں تھوڑا سا ٹینٹ تھا کیونکہ میں نے گرین کلر کیا ہوتا تو وہ اس کا گرین کا تھوڑا سا ٹینٹ تھا اس کو میں ختم کرنے لگی ہوں مزید اوپر جو میرے بالوں میں کیاپور کلر تھا میں اس کو ختم کرنے لگی ہوں تاکہ اس میں جو میرا ٹینٹ ہے وہ ختم ہو جائے یہ فرمیزی کا ہے بلو شیمپو یہ پلائی کر رہی ہوں تاکہ بالوں میں بالکل 100% جو تینٹ ہے وہ ختم ہو جائے اور مجھے بالکل فیر اور ٹویل کا لیول چاہیے میں نے بالوں کو واش نہیں کیا جو میں نے گری کبریج کی ہیں وہ میرے ٹیوب لگی ہوئی ہیں کیونکہ میں نیچے لیندھ میں بالوں میں کام کر رہی ہوں تاکہ جب تک میرا اس کا 45 ٹائم گزرنا تھا وہ تب تک میں نیچے لیندھے بالوں کو اپنا ورک کر لوں جی اس کو لگا کے میں نے اچھا سا اس کو بلینڈ کر رہی ہوں جب میں نے اس کو بلیچ واش کیا جی اس کو واش کرنے کے بعد گلے بالوں پر میں یہ شیمپو کر رہی ہوں اس کو اچھی طرح مساج کرنا ہے نرماتوں کے ساتھ تاکہ آپ کے اندر کوئی ٹینٹ ہے تو وہ نکل جائے بہت اچھا سا اپنے مساج کرنا ہے جی یہ میں نے ٹین پوئنٹ سیمنٹ اس کو میں نے واش کیا واش کرنے کے بعد ٹین پوئنٹ سیمنٹ اپلائی کر رہی ہوں کیوں نہیں کا کیونکہ جو میرا کوپر کلر ہے اس کو میں ختم نہیں کرنا میں نے عمرے سٹائل پر لے کیا ہوا تھا جی اس لئے وہ کوپر کو تو میں نہیں کر رہی لیکن جو میرے نیچے بلونڈ کلر ہے اس کو میں نیٹ کر رہی ہوں ہلکا سا کوپر بھی ٹچ کر رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا وہ بھی فریش ہو جائے میں صرف انڈ پہ لینڈ پہ جو ہے میں وہاں پہ اپنا سلور کر رہا کروں گی جی اس کو اچھی طرح آپ مساج کریں گے ہلکی ہلکی ہاتھوں اور اچھا سا کریں گے اس کو تقریباً داس سے پندہ منٹہ آپ کریں گے جب آپ کو پتہ لگے کہ یہ بلکل نیٹ ہو گیا ہے کوئی کسی قسم کا کلر نہیں اندر تو آپ اس کو پھر اس کے بعد واش کریں گے یہ دیکھیں اس میں بہت اچھی طرح نکل گیا ہے اب میں نے اس پہ کلر اپلائی کیا ہے جی واش کرنے کے بعد جو ہے گیلے بالوں پر میں نے سلور اور گری کلر دونوں کو ہم وزر مکس کرتے ہوئے ٹین والیم کے ساتھ اس کو میں نے اپلائی کیا اور یہ میں نے دیکھیں یہ کتنا اچھا اس کو بھی مساج کرنا ہے تقریباً جتنا آپ کو سلور گری چاہیے اتنے پر آپ اس کو مساج کریں گے اتنا ٹائم دیں گے اور اس کو واش کر دیں گے جی دیکھیں میں واش کر رہی ہوں بہت اچھی ٹینٹ مل گیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو ڈرائی کر رہی ہوں جی جی میں اب ہیٹ پروٹیکٹر سپری یوز کر رہی ہوں جب میرے بال ایٹی پرسنٹ ڈرائی ہو گیا ہے اور یہ میری فائنل لوک ہے پلیز لائک شیئر کمنٹس اور میری ویڈیو اور سسکرائب تو میری یوٹیوب چینل جزاکر اللہ جی موسیقی